موسیقی بابلز ہے وہ اس کو شادی کرنی جیسے سب کو پتا ہے ہماری آڈیونس کو پتا ہے کہ کب سے وہ بیچین ہو رہے ہیں آج پونم کی رات ہے اور وہ آج چاہتی ہے کہ وہ میرا چاند جو میرا پرنس ہے وہ میرے کو مل جائے اور وہ مجھے کسی کر دے بس یہ بات ہمارے شرابی سالے کے دماغ میں اٹک جاتی ہے اور وہ جا کے ادھر اس کے بابلز کو کس کر دیتا ہے اور اس پہ بابل چل جاتی ہے پورا بوال مچتا ہے پھر کیسے ہمارے سالے صاحب کے کلاس لگتی ہے وہ اس طرح کا کیا چاہتے ہیں کیا سالے صاحب نے ملک پوچھا گئے سالے صاحب چاہتے کہ میں نے بولتا ہے میں نے گلتی سے نہیں کیا میں نے جان بوجھ گیا ابھی بھی نشے میں ہیں وہ ایک ہی بات بولتا ہے میرے کو بابلز کو کس کرنا ہے میرے کو بابلز کو کس کرنا ہے اسی رٹ میں لگا ہوا ہے تو اب جہ لے کے گئے ہیں اس کو یہاں سے بھگا کے لے کے جاتے ہیں سب لوگ اور پھر اس کو نیمبو چٹایا جائے گا پھر دیکھے جائے گا جب اترے گی آگے کی بات آگے سمجھ میں آئے گی کبھی ایسا کبھی آپ کے دوستوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوا جو ایسا سینجا پہا ملدہ وہ ملدہ میں نے تو پندرہ سال شرابیوں کے ساتھ ہی گزارے ہیں میں نہیں پیتا تھا لیکن ان سب کو گھر چھوڑنے کی زمیداری میری رہتی تھی ہمیشہ وہ ہمیشہ بولتے تھے راجندر چاولا بھائی سیکوڑنس ابھی تو یہی چلے گا اس کا حل نکلے گا اس کی سمجھتیا کا سمادان ڈھونڈا جائے گا کیسے کیا ہونے والا ہے یہ سچ میں اب کیسے اس کے پیچھے پڑتا ہے کیا ہوتا ہے یہ سب بہت دھمال آنے والی ہے بہت مزیدار سیکوڑنس ہے یہ ابھی کیسے کر کے ہم تو چاہتے ہیں کہ ببلز کی شادی ہو اور ہم تو یہ بھی تیار تھے کہ ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ایک لڑکا ہونا چاہیے اب وہ لڑکا تو ہے اور اچھا خاصا لڑکا ہے اب سریلی ہو سکتا اس کا ویروت کریں کیسے اپنے بھائی کی شادی ببلز کی ساتھ کروائے گی کیسے مانے گی یہ سب دیکھنے والے مدد ہیں بہت ڈراما ہے بہت کمال ہے آگے آپ لوگ پلیز دیکھتے رہے دیکھنا مجھ چھوڑیے گا بہو ہماری رجنیکانت سومر سے شکروار رات آٹھ بجے only on life ok